نیت کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا میاں محمد شہباز شریف پاکستان کے 23 میں وزیر آزم منتخب قائم اکام صدر صادق سنجرانی نے حلف لیا شہباز شریف نے قومی اس عملی میں 174 ووٹ حاصل کیے تحریک انصاف نے وزیر آزم کے الیکشن کا بائیکارڈ کیا آصف زرداری بلاول بھٹکر شہباز شریف کو مبارک بات دیں مریم نواز، حمزہ شہباز، مولانا فضل رحمان سمیت دیگر شخصیات کی شرکت شہباز شریف کا وزیر آزم بنتے ہی قوم کے لیے بڑا ریلیف کم سے کم مجرد پچیس ہزار روپے کرنے کا اعلان ریٹارڈ ملازمین کی پینشن میں بھی دس فیصد اضافہ اطلاع کی اکم اپریل دوہزار بائش سے ہوگا شہباز شریف کے ملکی سرمایہ کاروں سے ایک لاکھ تک تنخواہ والے ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ کرنے کی بھی اپیر طلبہ کے لیے اچھی خبر شہباز شریف کا لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کرنے کا اعلان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو وسط دی جائے گی تعلیم کو بھی بے نظیر کارڈ سے منسلک کیا جائے گا رمضان پیکس کے تحت سستہ آٹا ملے گا بجلی کے سستے منصوبے لگیں گے کارخانے پھر سے چلیں گے ایکسپورٹرز کے نقصان کا ازالہ ہوگا نامنتخب وزیر آزم نے کہا معیشت کو ڈیڈ لوگ سے نہیں ڈائی لوگ سے بڑھانا ہوگا شہباز شریف کے وزیر آزم بننے پر لیگی کیمپوں میں جشن لاہور میں مٹھائیوں کے موں کھل گئے متوالوں کا ڈھول کی تھاپ پر رکس گھڑ ڈانس نے بھی خوشیوں کو چار چاند لگا دیئے کوکر پیلس میں لیگی رہنماوں کی نعرے بازی سویس ہوتیل میں جشن کا سما وزیر آلہ حمزہ شہباز کے نعرے پاک ارب سوسائیٹی میں بھنگڑے اور مٹھائیا تقسین خواجہ امران نزیر کہتے ہیں ہائر کورٹ کا ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کا دفتر کھلوانے کا حکم دوست مزاری کو اختیارات واپس مل گئے پنجاب اسمبلی پہنس کر ڈیپٹی سپیکر کا چارج بھی سنبھال لیا چیف جاسس محمد امیر بھٹی نے فریقین کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی وزیر آلہ پنجاب کے انتخاب کا کیس چیف جاسس امیر بھٹی نے ریمارکس دیئے کہ بظاہر ازلاس ملتبی نہیں ہو سکتا تھا الیکشن کا ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے دن نہیں کیوں ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہیں جو کرنا ہے اسمبلی ازلاس میں کریں ڈیپٹی سپیکر کو ووٹنگ کرانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے چیف جاسس نے ریجسٹرار کو ہدایت کی کہ وہ پنجاب اسمبلی کی توڑ پوڑ کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کریں بیریسٹر علی زفر اور آزم نظیر تارر نے دلائل دیئے سمات کل تک کے لیے ملتب آزم خان شہباز گل شہزاد اکبر سمیت چھ افراد کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل سابقہ حکومت کی نمائی شخصیات کے بیرون ملک اوڑان بھرنے کے خدشات ایف آئیے نے تین بیوروکریٹس اور مشیروں سمیت چھ افراد کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیئے سابق ڈی جی انٹی کرپشن گوھر نفیز عثمان بزدار کے پرنسپل سیکچوی تاہر خرشید اور آمد جان کے ملک چھوڑنے پر پابندی تمام ائرپورٹس کو آگاہ کر دیا گیا سابق وزیر آزم اور مشیروں کے فرار کا پلین بے نکاب ائرپورٹ پر سابق ڈائریکٹر ایف آئیے کا منظور نظر انسپیکٹر امیگریشن تائیونات انسپیکٹر شاہد کا آشتہ بادلہ ہوا احکانات پر پرانی تاریخ ڈال دی گئی ڈائریکٹر ایف آئیے ڈاکٹر ایزمان بھی طویل چھٹی پر جا چکے تختے لاہور کی جنگ نون لیگ نے ارکان ایسمری کو شہر چھوڑنے سے روک دیا سویس ہوتیل میں مکیم ارکان ایسمری کو بھی وہیں رہنے کی ہدایت جانگیر ترین بھی پندرہ اپریل کو لندن سے لاہور پہنچ رہے ہیں آنچادری نے تصدیق کر دی بتایا ڈاکٹرز نے جانگیر ترین کو سفر کی اجازت دے منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف پر فرد جرم ابوری زمانت میں ستائیس اپریل تک توسی عدالت حاضری سے استثناء منظور حمزہ شہباز سپیشل سنٹرل کورٹ میں پیش ہوئے کیس کی پیروی کرنے والی ٹیم عدالت نہ پہنچ سکی امجر پرویز کی فرد جرم پر بحث مواخر کرنے کی استعداء منظور عام انتخابات کے لیے ہلکہ بندیوں کی شیڈیول کا اعلان ملک میں کوئی نیا انتظامی یونٹ نہیں بنے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اعلان ہلکہ بندی کمیٹیوں کی تشکیل سولہ اپریل دو ہزار بائیس تک کر دی جائے چیف سیکٹری اور صوبائی الیکشن کمیشنر کو دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت سیاسی صورتحال میں بہتری معیشت کو بھی ترقی کا گیر لگ گیا روپیہ پھر طاقت پکڑنے لگا کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہمریکی ڈالر کی قدر میں ایک روپیہ پچھتر پیسے کمی انٹر بینک میں ڈالر ایک سو بیاسی روپے ترانوے پیسے کا ہو گیا سرمایہ کاروں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ملکی کرزیں بھی نیچے آنے لگے اسمان بزدار کے جانے کی تیاریاں پھنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی پچیس ارب روپے کے فنڈز روک لیے گئے شہر کے لیے چھے اربٹھاسی کروڑ کا بجٹ جاری نہ ہو سکا کابینہ ونگ نے اسمان بزدار کی منظور کردہ سمجھیاں سائٹ پر لگانا شروع کر دیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلکے کے لیے اسی کروڑ سے زائد کے ٹینڈر بھی منصوب پنجاب میں سستے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ التوا کا شکار دس آزار گھروں کی تعمیر کے لیے ورلڈ بینک سے پینتیس ارب روپے کرز کے حصول میں پیشرفت نہ ہو سکی منصوبہ ساڑھے تین سال گزرنے کے باوجود ادھورہ پنجاب میں نئے وزیرعالہ کے انتخاب کی تیاریاں بڑے پیمانے پر تبادلوں کی فیرستیں بھی بننے لگیں چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب سیکٹریز کمیشنرز اور ڈی سیز بھی تبدیل ہو سکتے ہیں سورج جانکے دکھانے لگا اپریل میں ہی جون کی جھلکیاں شہر کا درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکار روزے داروں کی بڑھنے لگی مشکلات میک میں موسمیات کی آئندہ چند روز میں پارہ مزید بڑھنے کی پیش گئی لیسکو کا بہت سیدھا نظام سورج کی گرمی برداشت نہ کر پایا شہر کے 160 سے زائد فیڈہز بیقت وقت ٹرپ کر گئے بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے روزے دارک تڑپ اٹھے پاور ڈیویجن نے رمضان المبارک میں بجلی بند نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے سستے رمضان بازار بھی ریلیف دینے میں ناکام انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث اشیاء کا میار غیر میاری تاز پورا بازار آنے والے سارفین نے شکایات کے امبار لکھا دی پنجاب کے 60 فیصد کارکاری سکولوں میں کھیل کے میدان نہیں لاہور کے 210 سکول بھی شامل آوکی، کرکٹ اور بیڈمنٹن کے عظیم کھلاریوں کی تلاش میں مشکلات سرکاری سکولوں میں آئی ٹی لیب کا منصوبہ تین سال سے بند میکمہ سکول ایڈوکیشن نے ایک کروڑوں روپے کے فنڈ زبا لیے پہلے منحلے کے لیے بارہ کروڑ اسی لاکھ جاری چونسر سرکاری سکولوں کو لیب کے لیے بیس بیس لاکھ روپے ملنا تھے صرف بیس فیصد ادائیگی کے بعد کام روپ دیا گیا سرکاری ہسپتالوں میں جالی نرسز کی بھرتی کا انکشاف تبدیلی سرکار کے جاتے ہی میکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھی ہوش آ گیا ایم ایس صاحبان کے نام مراسلہ اٹھ سال جالی بھرتی ہونے والی نرسز کے خلاف کاراوائی کا کہہ دیا لاکھوں نمبر پلیئرز سمارٹ کارڈز کہاں گئے کس کو ڈلیور ہوئے کچھ پتہ نہیں ایکسائز حکام پوسٹ آفیس کے ساتھ معاہدوں کے بعد پریشانی کا شکار پوسٹ آفیس نے ایکسائز کو پاس لاکھ نمبر پلیئرز ڈیلٹ لاکھ ڈیلیوری کا ریکارڈ نہ دیا کوریئر کی لوکیشن دیکھنے کے لیے ٹریکنگ سسٹم نہیں ایکسائز نے پوسٹ آفیس کو فوری طور پر سوفٹ ویئر بنانے کی ہدایت کرتی کمیشن برائے غیر قانونی ہاؤزنگ سکیم ایک سال بعد ختم مدد پوری ہونے پر کابینہ سے توصیل نہ ہو سکی جو اسیس ریٹائرڈ رستم علی ملی کو کمیشن کا چیرمن بنایا گیا غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کو ریگولر کرنے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا مقدمات درس کرنے تفتیس ٹھیک نہ کرنے پر وقلا کی ہرطان وقلا نے سیشن عدالت بابا گراؤن کا مرکزی گیٹ بند کیے رکھا لاہور بار ایسوسییشن نے ہرطال کی کال دی آئیزی پنجاب نے چار افسران کا تبادلہ کر دیا محمد اسلم ڈی ایس پی شفیق آباد تائیونات میاں قدیر ڈی ایس پی ون انویسٹیگیشن برانس پنجاب لاہور مکرد محمد نواز کو ڈی ایس پی آر آئی بی گھجا والا لگا دیا گیا محمد انجد کو سی پی او رپورٹ کرنے کا ہو سیول سیکیٹیریر کے باہر اسادزہ 36 روز سے خواہ کوئی حکومتی نمائندہ مذاکرات کیلئے نہ آیا اسادزہ کہتے ہیں چھ ہزار سے زائد کالیس پروفیسرز مطالبات کی منظوری کے منتظر ہیں نئی حکومت فل فور مطالبات منظور کرے پنجاب کی نئی بلدیاتی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سمات الیکشن کمیشن سمی دیگر فریقین کو جواب جمع کرانے کے لیے دس ماہ تک محلن الیکشن کمیشن سے لیگل ایروائزر آفیز عدیل اشرف پنجاب حکومت کے جانب سے اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بیریسر حسن خالد رانجا پیش ہوئے اعتصاب عدالت میں پیرا گاند ریفرنس کی سمات خواجہ ساد رفیق کی حاضری معافی کی درخواست منظور ساد رفیق جج کے سامنے پیش ہوئے نیب کی تین گواہوں نے شہادت کلم بن کرائی سمات ستائیس اپریل تک ملتوی عدالت سے واپسی پر خواجہ سلمان رفیق سابق حکومت پر برہن کہا پنجاب کا نیا وزیریات حمزہ شہباز ہی ہوگا غیر قانونی بھرتیوں اور الارٹمنٹ کا کیس سابق چیمین مطروکہ باف کے ملاک بورٹ اعتصاب عدالت پیش آصف آشمی کو جیل سے لیا گیا کیس کی سمات 20 اپریل تک ملتوی آصف آشمی کی غیر قانونی بھرتی کیس میں بریت کی درخواست پر چنوائی 18 اپریل لاہور ہائی کوڈ کا فیملی گارڈین اور کمیشل عدالتوں کو کیسز ایک مہ میں نمٹانے کا حکم فیملی عدالتوں میں کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے چیف جرسس کے لکھے مراسلے کا مطلب گوانر پنجاب عمر سرفراسیما کی چودری برادران سے ملاقات چودری شجاہت حسین اور پرویز الہی سے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال قائد ایدان کی انتخاب کیلئے بھی بات چک میاں شہباز شریف کے وزیراعظم بننے پر شہر کی تازر برادری خوش مال روڈ ٹریڈر ایسوسییشن کا پندرہ فیصد ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان صدر لاہور چیمبر میاں نومان کبیر اور دیگر عہدداران کا بھی خوشی کا اظہار لاہور ہائی کوڈ کا نیا ایڈمنسٹریشن بلوگ تیار چیپ جاسس محمد امیر بھٹی نے افتتاح کیا جاسس ملک شہزاد احمد خان جاسس شاہد وحید جاسس علی باقر نصفی جاسس شاہد بلال حسن کی شرکت جاسس آلیہ نیلم اور جاسس آبد عزیز شیخ بھی ہم راتے ہیں ہیومن فرینڈز اورگنائزیشن ہیڈکوارٹر نوروے کے وفت کا لاہور کا دورہ ماریا گلینہ کی رہنما بین المذاہب ہمہنگی مولانا محمد آسم مخدوم سے ملاقات خباتین اور اخلیتوں کے حقوق پر تبادلہ خیال سازد کرسٹوفر اور مرزا صد اللہ صحیح بھی شرک تھے تھرڈ پروفیشنل ایم بی بی ایس دوہزاری کیس کے نتائج کا اعلان انکامیابی کا تناسب پچاسی اشاریہ چھ دو فیصد رہا پہلی تینوں پوزیشنز لڑکیاں لے اڑی پانچ ہزار ساتھ سو پچپن طلبہ نے امتحان دیا چار ہزار آٹھ سو ستہ ستر امیدوار پاس ساٹھ سو نیس فیل سپریمنٹری امتحانات ستائیس میں سے شروع ہوں